نہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف کے درمیان ان کے بیانی کے درمیان خلفشار کہلیں دوریاں کہلیں خلیج یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اب وہ لوگ جو لکھتے تھے جو بڑے حامی تھے اور کولمز لکھا کرتے تھے کہ جناب نون لیگ نے کمال کر دیا نواز شریف نے تمام اپنی جو خامیاں تھیں جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر بیٹھ کے اور اقدار میں آیا کرتے تھے وہ سب انہوں نے دھوڑ ڈالا ہے جس طرح اگر انہوں نے بیانی اپنا ہے جس طرح انہوں نے تقریریں کی ہیں اب میں پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگ بھی اپنے لکھ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا گرہ کر رہا ہے نون لیگ کا کیونکہ یہ تو اوپن میں آگیا ہے آپ لاکھ کہتے رہے ہیں کہ جناب نہیں یہ کوئی نون لیگ میں کوئی میم شین نہیں ہے لیکن یہ تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف اگر کچھ ایک کام کرتے ہیں تو مریم اب اوپن میں آتی ہیں اوپن آ کر ان کے خلاف پریس کانفرنس کرتی ہیں اوپن آ کر شاہد خاقہ نباسی کو کھڑا کرتی ہیں ان کے خلاف شاہد خاقہ نباسی اب تو یہ کہہ دیتے ہیں پروگرامز بیٹھ کر ٹیلیجن بیٹھ کر کہ کون چودر نصار چودر نصار کو ابھی واپس نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ قائد نون لیگ یعنی نباز شریف سے وہ بات کریں وہ اجازت دیں یعنی شہباز شریف کی کوئی اوقات کوئی حصیت نہیں ہے چودر نصار ان سے ملیں رابطے کریں فون کریں کوئی چکر ہی نہیں جناب شہباز شریف کچھ بھی نہیں شاید ایک ایم پی ہے جتنی بھی حصیت نہیں ان کی تو یہ ثابت جب کیا جا رہا ہے اور سب کے سامنے کیا جا رہا ہے تو اصد خرل صاحب کیا اس سے پارٹی کو واقعی کو نقصان ہو رہا ہے کیونکہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مجورٹی اور یہ بابر ڈوگر صاحب کئی دفعے بات کہہ چکے ہیں کہ مجورٹی نون لیگ کی اور ان کی سینل لیڈریشپ کی وہ نہیں چاہتی کہ جس طرح سے مریم اور نواز شریف صاحب اداروں کے خلاف اور فوج کے خلاف ججز کے خلاف وہ جس طرح سے ان کے خلاف جاتے ہیں یا میاں جبید لطیف کے تحت جس طرح سے پھر پتہ نہیں خوش آمد کی انتہا کی جاتی ہے ملک ٹوٹ جائے ملک مردہ بات مریم کو زندہ رہنا چاہیے بس مریم کچھ ہو گیا تو ہم ملک ہی توڑ دیں گے ہمیں ملک نہیں چاہیے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے لیکن مجورٹی کی بات کا نواز شریف کو مریم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ وجہ کیا ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ان کے غلام ہے ان کے کیا ہے کہ یہ ریایہ ہے ان کی کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لوگ جو مجورٹی میں ہیں جو کہہ رہے ہیں مت کر ایسی باتیں دیکھیں اسامہ صاحب شہباز شریف سگے بھائیوں سوٹیلے کو نہیں پارٹی کے صدر بھی ہیں آپ نے ابھی بتایا کہ ان کی ایک ایم پی جتنی بھی اقواد نہیں جب سگے بھائی اور پارٹی کے سربراہ کی اتنی اقواد نہیں ہے کہ اس کو قائر جو ہے نواز شریف وہ صدر اناؤنس کیا انہوں نے مکر گئے پھر اس کے بعد انہوں نے پرائیم میری سر کا اناؤنس کیا وہ مکر گئے اچھا پھر اس کے بعد ان کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی تھے ساتھ آپ کو اور بلہاز ہوتا جتنے بھی اپوزیشن لیٹر پہلے ہم رہے ہیں خورشی شاہ صاحب تھے اپوزیشن لیٹر اور ساتھ چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چودر نسار علی خان باوجود کہ نواز شریف ان کو سخت نا پسند کرتے ہیں اور صرف شہباز شریف صاحب بار بار وہ بیسے تو بڑے بنتے ہیں راج فوت ہوں میں جب پتہ نہیں کہ وہ ذات برادری میں اچھا بلائی بلیو نہیں کرتا لیکن وہ اس پر بڑا اتراتے ہیں تو میں آپ کو پتہ نراز بھی ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ وہ نراز بھی ہوتے تھے آخری دنوں میں استیفہ بھی دیا فوارس نفات کو نراز بھی ہو کے چلے گئے ہر دفعہ شہباز شریف صاحب لاکھے نواز شریف کے قدموں ان کو ڈالتے تھے قدموں میں ڈالنے ہی ہوا نا کہ جا کے اس کو لے آیا ہے بھائی صاحب کے پاس اور نواز شریف نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے وہ پیچھے میں مشرف کے معاملے میں اور دو تھی تین دفعہ نواز شریف مکر گئے مشرف کو باہر بھیجنے میں انہوں نے اہل بھیل کی صاحب اگر مجوریٹی شہباز شریف کی حاملی ہے مجوریٹی کہہ رہی ہے شہباز شریف کا بیانی ہے دوسرے شہباز شریف صاحب مفاملت کے چاہتے ہیں ایک پارٹی میں مری ان کی بیٹی ڈکٹیٹر ہے یا ان کی خاندانی پارٹی ہے کوئی ان سے اختلاف کرنے کی جرت نہیں کرسکتا تو کار پارٹی میں میں کل بھی کہا کہ ڈکٹیٹر شیف تو ہے چار پارٹی میں ہیں جب تک وہ تھا ڈکٹیٹر شیف تھی جب تک نواز شریف ہے جو اب اب نہیں چلتی مجھے نظر آ رہی اس طرح زرداری صاحب کی ڈکٹیٹر شیف ہے امران خان کی ڈکٹیٹر شیف ہے سیولین ڈکٹیٹر شیف ہے کیا امران خان کے آگے کسی کی برد چلتی ہے جانگیل ترین سیکرٹری جانل تھے نا ناہلو اس کے بعد ختم ہوگی کانا اگر مجھولی تیریٹر شیف کیا کہتے ہیں سینر لیڈری شیف کیا کہتے ہیں شاہم احمد قلشی کا پریشر نہیں ہے آج اسد عمر کا پریشر نہیں ہے امران خان کو کوئی پریشر نہیں ہے مجھولی امران خان کے خلاف ہو جائے نوازدیو اور امران خان کو پیر نہ کریں امران خان کی کمزوریاں وہ نہیں ہیں جو نوازدیو کی ہیں نوازدیو کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں ساتھ بڑے عظم تک ان کے اساسیں پھیلے ہوئے ہیں اس کے باوجودوں میں کارٹی کی نہیں سن رہے ہیں ریاست اور سیاست اور حکومت کو انہیں اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لئے استعمال کیا اپنے درباری کٹھے کیے اپنے گرد بیرو کریٹ کا ایک جنگل بنایا ارب اور پیہ کے اساسیں بنائے ان کی کمزوریاں ہیں ان کے اوپر کیسیز ہیں وہ کرپشن کے ادھر لتھرے ہوئے ہیں ان کے لئے پاکستان یا عوام کا مفاد سے زیادہ اپنا کاروبار مفاد عزیز ہے لہذا اس کو کمپیر نہ کریں ماملہ یہ ہے شبازدیو کا کیا فرق ہے شبازدیو یہ کہہ رہے ہیں جو اس طرح پیپل پارٹی کو وہ پی ڈی اے میں واپس لانے کی خواہ ہیں وہ اے این پی کو واپس لانے کی خواہ ہیں وہ مفامت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں نوازدیو اور مریم جو ہے وہ مضامت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے دیکھیں شبازدیو اور حمزہ شباز اس وقت پنجاب میں ہے شباز ہے مرکز میں اپرسل لیڈر ہے ان سے آپ کو پتا ہے رہا ترمیل کو پہلے چیئرمن پبلک آنڈ کومیٹی چین لی گئی شبازدیو سے ان کا بس چلے نا مریم صاحب کا نوازدیو کو آئیے یہ خبر ہے میری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حضب اکلاف جو ہے وہ شبازدیو کی جگہ کسی اور کو بنا دیا جائے یہاں تک معاملہ آ جائے گا لیکن رانہ تنویز جگہ بات جائے تو وہ بھی تو بابر ڈوگر صاحب شباز شریف علی بیانی کے حامیہ کے اداروں کے خلاف مت جایا جائے وہ تو چون مزار بھی بیانی ہے کہ حامیہ تھے رانہ تنویز شبازدیو کے کیمپ کے بندے ہیں ووٹ کو عزت دو کا جو بیانیہ نوازشیو کا چل رہا ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے رانہ تنویز یہ چاہتے ہیں کہ مفامت کی پالیسی ہونی چاہیے چون دنی صاحب میں خانہ ہونی چاہتے تھے وہ ایک ہی گروپ ہے کہتے 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 گھر چلے اصل ایشو یہ ہے اسامہ صاحب کہ چاہے جو بھی بیانی ہے میرا مطلب ہے کہ مریم جو اصل لڑائی ہے اصل لڑائی یہ ہے کہ مریم یہ چاہتی ہیں کہ جو ادار شباز شریف کے ساتھ چیزیں نگوشیٹ کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ کریں پارٹی کے شباز نوازشریف کے ذریعے سے نوازشریف کے بہاپ پر وہ مریم سے بات کریں مریم کے ساتھ ڈائلوگ کریں مریم اس وقت یہ چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے سے دمیان کوئی ڈائلوگ ہو اور چیزیں جو ہے ہمیں رائیتیں ملنی چاہیے یہ شباز شریف کہاں سے آگے اس طرح جو اصل وہ مریم یہ برداشت نے کہ شباز شریف جو ہے وہ اداریوں سے بات کر رہے ہیں شباز شریف نیسے لگو کی پولیٹکس کر رہے ہیں شباز شریف آنے والے وقت میں پرائمیسر بننا چاہ رہے ہیں مریم یہ چاہتی ہیں کہ جس نے بھی جو بھی ڈائلوگ کرنا ہے وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہمیں رہتیں ملنے چاہیے ہمیں چانس ملنا چاہیے ہم مطلب سے سمجھوں یہ برداشت کرنے کو تحار نہیں ہے کہ یہ شباز شریف سے ایک بات ہے سوال سوال پہلی چیز مطلب دوسری چیز دوسری چیز جو ہے شباز شریف کے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ ہے جس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شباز شریف ایک امید کی کرن ہے کیونکہ دو ہزارہ اٹھارہ کے بعد پارٹی کے ساتھ جو ہوا مریم پارٹی کو جس حد تک لے گئیں اپورٹ کو ادھر دو کا نعرہ بیانیا جا تک لے گیا بے تاشا لیڈر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں جیلے بگت رہے ہیں کرفن کی کیسز ہیں دوسرے کیسز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شباز شریف کو اگر موقع ملتا ہے تو پارٹی اس سے باہر نکل سکتی ہے پارٹی گورنمنٹ میں آ سکتی ہے پارٹی حکومت میں آ سکتی ہے اگر یہ امید ختم ہو گئی کہ شباز شریف اس کو نکال کے پارٹی کو لے کے جا سکتے ہیں تو شاید بہت سارے لوگ نونلی کو چھوڑ کے چلے جائیں یہ بھی خوف پارٹی کے در موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب دوسری اہم چیز میں آپ کو ایک باب بتا دوں اگر مریم نے شباز شیف کو آگے نہ آنے دیا تو شباز شیف خود بھی پسے پردہ میں چلے جائیں گے اور بہت سارے پی ایم ایم کے سینئر لیڈرز بہت سارے سینئر لیڈرز میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں شاید سیاست چھوڑ جائیں شاید سیاست چھوڑ جائیں بہت سارے سینئر لوگ اگر مریم کے نیچے اگلا الیکشن لڈنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ مریم کا فیوچر نہیں ہے اگر مریم کے نیچے الیکشن لڈتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا چوائز میں صاحب نے کہا تھا کہ میں بچوں کے انڈر نہیں کام کر سکتا سچ چلے کچھ لوگ ایسے جو سامنے اس طرح سے نہیں آئیں گے لیکن وہ مذہد کر رہیں گے کہ ہم نونلی کے ٹکٹ سے ہم نے الیکشن لڈتا کو مانت کر رہے گے نوازشریف کو انہوں نے سمجھایا تھا نوازشریف کو یہی سمجھایا تھا نوازشریف کو یہی سمجھایا تھا نوازشریف صاحب آپ اداروں سے ٹکراؤں کی سیاست نہ کریں یہ تباہی ہے پارٹی کی تباہی ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات پر نوازشریف کے خطے پڑ گئے پہلا یہاں سے بریش آف ٹرس کیا ہوا مشارف کے معاملے پر نوازشریف نے کمٹیمٹ کی جنرل رہیل شریف سے یہ میں نہیں کہہ رہا نوازشریف کو ڈنائے کریں چوہر نسار ڈنائے کریں نوازشریف ڈنائے کریں میں سارے ایفنس پیش کر دوں گا نوازشریف نے خود کہا چوہر نسار سے شبہر شریف صاحب سے کمٹیمٹ کی رہیل شریف صاحب وہ بھی تفاق سے بیٹھے تھے اور اس وقت کہ ڈی جی آئے سے رہیل اس نام بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے مشارف کا نام اسیل سے نکل جاتا ہے ہم ان کو نہیں روکیں گے کدھر سیاست چھوڑی اسیل سے نام کس نے نکالا جب ان کا نام اسیل سے نکل گیا تو انہوں نے جناب وہ ان کا اور سپریم کورڈ میں چلے گیا اس پر چوہر نسار نراز ہو گئے کہ آپ نے ایک ڈیل کی ہے نراز ہو گئے استیفہ دے دیا گائب ہو گئے چھوٹی میں چلے گئے اس کے بعد شبہر شریف نے پکڑا گیرہ گیر کے مارٹوں لہور لے آئے لہور جب لے آئے تو نوازشریف نے کہا ہاں چلے گلتی ہو گئی پھر نوازشریف واپس یہ میں جو بات کوٹ انکوڑ کر رہا ہے نوازشریف نے واپس بلائے شبہر شریف کو ہوں گئی ہے دوبارہ میں یہ لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں اب مریم صاحب ہاں کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو وہ کہتے ہیں کہ میں شبہر شریف سے آگے ہوں ہم بھی پڑے ہیں تیری رہاں مجھے کتمت کا موقع دو اب ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں ڈوگر صاحب کیا میں یہ سمجھوں کیا اب ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں نہیں ٹرینڈ یہ بننا چاہیے مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے آپ بتائیں نا اس کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں بریم صاحبہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں جو ہے ووٹ کو عزت دو پر کنمائٹ ہو گیا نا وہ پریشر ڈال رہی ہے سون تو لے کیا سوال میرا ہے تو ووٹ تو عمام نے دی رہا ہے جی ایج کو ووٹ تو نہیں دی رہا لیکن سر اب تو عزت دو پیس پارٹی ووٹ کی کتنی تعداد سر اسٹیبلشمنٹ چھوڑیں آپ بہت تیز ہیں آپ بہت تیز ہیں آپ بہت تیز ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہونے کیا نہیں ہو مریم صاحبہ ووٹ کو عزت دو مریم صاحبہ ووٹ کو عزت دو 22 کروڑ عوام کے پاس جائیں گرگر جائیں جی ایج کو اگر چکل لگاتے تو پانچھے لاکھ فوج ہوگی پاکستان کی گئی کوچ ہے تو پانچھے لاکھ جو ووٹ ہے اس کو ووٹ کو عزت دو دے رہی ہیں بوٹ کو عزت دے رہی ہیں مریم صاحبہ